لیں جی ان مسالہ فرنچ فرائز کا کوئی مقابلہ ہے کیڑے ویاں دے بھی لب جان گے تھے پنجام آدے بھی اوپرو چٹنیاں نے رنگ برنگیاں چھڑ بھی گئی ہے دار بھی واپس نہیں کیتا نہیں کیتیاں انہیں چنگیاں بس اسی گلدہ ہی سانو رنج کیوں پھر چیک کیتا ہے تو اسی کرنج نہائی تھی اسان ریسپی دو عدد علو لیں ان کو اچھی سی شیپ میں کاٹ لیں نہ آئی تتہ تے نہ آئی تھنڈا بانی سوڑا منیر وارٹر آئی مین ٹوٹی کے پانی سے واش کریں اور تھوڑے تھوڑے گیلے آلووں کے بیسن اور تھوڑا سا میدہ لگائیں سالٹ ایڈ کریں اس کے بعد اس کو مکس کر دیں تھنڈے آئیل میں نہیں ڈالنا تتے آئیل میں ڈالنا ہے اور پندرہ سے بیس سیکنڈ بعد آپ نے اسے چمچہ لگانا ہے باکہ آلو آپس دیاں جپیاں چھٹ دیں ایٹی پرسن تک کک کر کے آپ اسے نکال لیں اور روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں ساتھ ہم بنائیں گے گرین چٹنی دنیا پودینہ ہری مرچیں گارلک ٹماٹر زیرا پاوڈر وینگر تے پانی بس انہی جیئے کانی بلینڈ کریں اور لاس میس میں ڈالیں لیمن جوس اور سالٹ یقیناً آپ خود بھی بچوں والے ہو گئے ہیں لیکن ان فرنچ فرائز نے آپ کو واپس سکول ٹائم پہ لے جانا ہے روم ٹیمپریچر فرنچ فرائز کو آپ نے پندرہ سے بیٹ سیکنڈ کے لیے گرم گرم آئل میں دوبارہ فرائے کر رہے ہیں دے بعد دیکھو کیسے تو آڈے لال تے کرسپی فرنچ فرائز ریڈی ہوں دے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس کے اوپر چاڑ مسالہ اس طرح میری موڈرن بینے کہتی ہوں گی اتنا آئل اور اتنا انہیلتھی فوڈ پانچ کی سال پہلا کہ جے بندہ ہیں آپ لوگ اپنی فیوریٹ کینڈی کا نام مینشن کریں اچھا جی چھتی نہ لو جو چوکس اپنی سکول دی میمری دے کرو تھوڑا جا فوکس کرنچی لوکل فرنچ فرائز کی سبائٹ نے نہ یقین کریں مزا کرا دیا